بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ کو عزت دی وہ وہی تقوی کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچہ ابو طالب سے ان کے انتقال کے وقت خوش کی تھی وہ شہادت لا الہ الا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ ابو طالب کا قصہ حدیث تفسیر اور تاریخ کے کتابوں میں مشہور و معروف ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو چونکہ ان کے احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر قصرت سے تھے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل سکے